امر الدین عند اللہِ اسلام کھانے بانوں میں سے اور مقصان کھانے بانوں میں سے ہو جائے گا دین ہو ہوتا ہے جو سب کے لئے ہو سب ایسی اپ نہیں کر سکتے ہیں عیشائی دھرم کو سب ایسی اپ نہیں کر سکتے ہیں ہندو دھرم کے اندر سندھیا ایک پوجا کا نام ہے جس میں حوال ہوتا ہے صبح اور شام اس کے اندر کئی چیزیں چاہیے سولہ چمچے دیشی گھی شبہ سولہ چمچے چمچ دیشی گھی شام کو وہ بھی گائے گا آگ میں جلاو آہوٹی کو پھر سو گرام پسٹا سو گرام بادام سو گرام کشمش سو گرام چوارہ سو گرام اخروت سو گرام چرونجی سو گرام مکھانا یہ ڈرائی فوڈ ہو گئے اور اس کے علاوہ سات چیزیں ہو گئے اور سولہ چمچے دیشی گھی آٹ چیزیں ہو گئے ہیں ٹوٹل بلاتے چھپیس ہیں ہمارا کوئی موضوع نہیں تھا لیکن اس کے ہم ذہن میں بڑھا کے نہیں آئے یا کہ ذہن میں آگیا ہے اچھا اتنا صبح اور اتنا شام ہے اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ سب کو کرنا ہے امیر کو بھی کریم کو بھی اور اگر اس کو کیا دیگر کوئی آدمی مل گیا تو ادھر بھیوں پاپی ہوتا مرے گا یہ لکھا ہے پر اس پرسی میں اب سو گرام بادہ مل سکے دور میں کتنے کا ہے کلکوریٹ کر دے دیکھیں اگر آٹھ روپے کیلو چللا تو اسی روپے کا ہو گیا کم سے کم مال دو چھے سوٹھ روپے کیلو ساٹھ روپے کا ہو گیا سو گرام کس کا اتنا کا ہو گا سو گرام اکھوڑ دنے کا ہو گا سو گرام کاجو دنے کا ہو گا سو گرام چوجی دنے کی ہو گی سو گرام مکھانہ اتنا کا ہو گا ہاں ایک چیز اور ہے وہ بہت مہنگی اس لیے بھی یار لائے ایک تولہ کسکوری صبح اور ایک تولہ شام کسکوری کسکوری انکرن خیرن کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے مشکر جس کو بولا جاتا ہے مشکر وہ تو بہت بھی مہنگا آتا ہے ایک ہزار روپے میں بھی کوئی ایک تولہ دیتے تو سمجھ لو بہت سستہ دیتا ہے اور اس بیل کسکوری ہے ایک ہزار روپے کا ایک تولہ صبح اور ایک ہزار شام ہے یعنی ایک ٹائم کی پوجہ کرنے کے لیے اور ہون کرنے کے لیے کم سے کم پندلہ سو روپے کی ضرورت ہے پندلہ سو روپے صبح پندلہ سو روپے شام جب تک یہ نہیں کرو گے یعنی ڈھے تین ہزار روپے ایسی بخش کرو آپ کے حوالے ڈھے تین ہزار روپے ایسی بخش کرنا پڑے گا آپ کو ہوتی دینا پڑے گی ڈھے تین ہزار روپے ایسی بخش کرنا پڑے گا آپ کیا کیا بولتے ٹوٹو یہ ٹوٹو چلانے والا کہاں سے لائے گا لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ امیر کو بھی کرنا پڑے گا گھریت کو بھی کرنا پڑے گا میں بھارت نہیں لے جاؤں ہوں کہیں باہر بھائی ہوں ڈاکٹر زادی منائی کی طرح ملیشیا نہیں گیا ہوں کسی ہندو بھائی کو اگر میری اس بات پر سندے اور شک ہے تو کیس کر کے مقدمہ کر کے دے سکتا ہے میرے بھائیو سنو کہاں سے لائے گا یہ امیر کو بھی کرنا ہے خریب کو بھی کرنا ہے اور جس میں ایسا نہیں کیا ہوا دھرمی ہو کر مرے گا جب ہم دھرمی ہو پاکی اس سے مر رہے ہیں جہاں نہیں ہوتے مر رہے ہیں تو بھائیہ کون آگوی ہم دھرم ایک سٹھ کر لے گا نہیں کرتا ہے اور عیشائی دھرم بھی کوئی طور نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس مردے وقت اگر دس روپے بھی ہو رہے تو تم جنگ پر ہی جاؤ جیسس عیسیٰ علیہ السلام پر خاص محید تھا خاص چیلا حیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تیرے پاس جسے نہیں بھی دولت جب تک جب تک تو سب دریگوں میں نہ لٹا دے تب تک تو سوار میں پیرہ ڈائز میں جنت میں نہیں جائے گا وہ کہنے لگا بھائی میں نے بڑی مہدد سے کہا میں تو سارا کی تک دوں اچھا میں آدھا دے دیتا ہوں پریدوں میں پترس اس کا نام پترس ہے جو عیسیٰ کا اتنا ہی گہرا دوست تھا جتنا اللہ کے رسول کے عبوبال صدیق اللہ کے رسول نے عبوبال صدیق کبھی اپنے سے علم نہیں کیا ایسی عیسیٰ نے پترس کو کبھی علم نہیں کیا پترس کہتا ہے کہ میں ساری دولت کیوں دے دوں میں تو آدھی دوں گا آدھی اپنے پاس رکھوں گا عیسیٰ علیہ السلام نے سوئی نکالی اور سوئی کا سوراغ دکھاتے ہوئے کہا کہ سوراغ سے اونٹ اگر داخل کرو انڈر کرو تو کیا اونٹ چلا جائے گا پترس نے کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آسان ہے کی اونٹ کے سوراغ سے سوئی کے سوراغ سے اونٹ چلا جائے یہ تو ممکن ہے یہ تو ہو سکتا یہ تو سمبھو ہے لیکن اللہ کی جنت میں کوئی پیسے والا چلا جائے اللہ کی جنت میں کوئی امیر چلا جائے یہ سمبھو نہیں ہے جب تک تم سب کچھ نہیں اٹھا دوگے غریبوں میں نسکینوں میں تب تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے تو ایک آدھی میں ساری دولت کیوں اٹھانے لگا تو پتہ چلا نہیں عیسائی ہونے کے لئے پورا غریب ہونا ضروری ہے اور ہندو ہونے کے لئے امیر ہونا ضروری ہے جب تک تین ہزار روپے نہیں ہیں بند جاتے ہیں آمن کے لئے تب تک آپ دھرمی ہوتاں بڑیں ادھرمی پاکی ہو کر مڑھو ہے اور عیسائی ہونے کے لئے ساری کتنا کمار ہو سکتا ہے مرتبہ دس اوپے میں ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے تو ایک امیر چاہتا ہے دوسرا بری لیکن اسلام کیا ہے اسلام تین اعتدال ہے وہ اعتقل ہے یہاں چیز میں میاں اعتدال پسند کرتا ہے اس نے کہا ہے کہ اسلام کی بنیاد پاک چیزوں کی اوپر ہے لیکن اس میں دو چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق امیر سے ہے غریبوں کے لئے سب تین ہی چیزیں ہیں اسلام کی بنیاد میں کلمہ کلمہ نماز اور روزہ یہ تین چیزیں کومن ہیں سب کے لئے اب دو چیزیں اور بچی ہیں زکاة اور حج زکاة غریبوں سے حجا دی گئی حج بھی غریبوں سے حجا دیا گیا زکاة جب وہ غریب آدمی صاحبِ استدعات ہوگا اس کی حیثیت ہوگی سالہ ساتھ تولے سولہ تقریباً پچاسی گرام سوریتہ مالک سالہ پاون تولے چاندی جب تک وہ ان دونوں میں سے کسی ایک یا ان کے مسادی پیسہ دولت اس کے برابر اور اس پر ایک سال گزر گئی ہو جب تک آپ کے پاس اتنا استدعات نہیں ہوتی ہے آپ کی اوپر زکاة فرزر نہیں ہے غریبوں کو اس سے مستصال کر دیا گیا ہے یہ نہیں کہا گیا نہیں چوری کر کے لاؤ لیکن دو حج کو بھی اٹھا لیا گیا حج زندگی میں سے بیگ باپ فرد ہے اور وہ بھی یہ کہہ دیا گیا اگر تمہارے پاس وہاں تک جانے کسی طاقت نہیں ہے طاقت نہیں ہے تو مجھا یہ نہیں کہا کہ قرضہ لے کے لوگ یہ نہیں کہا گیا چوری کر کے نہ ہو اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ موٹر سائیکل مت مانگو اپنے سسور سے جب کسی کے لڑکی سے شادی کرو تو یہی کہہ دینا کہ ہمیں حج کرا دینا اگر آپ اپنے ہونے والے سسور سے یہ کہہ رہے ہیں جہید نہیں رہتے ہو مت دینا لیکن حج کرا دینا تو یہ بھی جہید میں مانا جائے گیا کیونکہ آپ مان رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ الک بات ہے سسور اپنی مقصر سے کر دے خوشی سے تمہیں دے دے لیکن ایسے نہیں دے سکتا ہے سسور سسور کو پہلے اتنا حج کرنا پڑے یہ نہیں کچھنا آپ نہیں کریں دامات ہی تو چلے جاؤ ایسا نہیں ہو سکتا ہے پھر وہ بھی خوشی سے کرنا سکتا ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے تو یہ دو چیزوں کو غریبوں کے اوپر اٹھا لیا گیا ہے آسانی دیکھیں آپ آسانی در معلوم موسیقا وسر حقا ٹکريہ